اسلام علیکم guys welcome to youtube channel electronic devices analysis so guys جیسے کہ ہم نے پچھلے lectures میں xs3 code, gray code اور bcd codes کی conversions کو دیکھا آج ہمیں ایک نیا topic discuss کرنے والے ہیں to minimize the boolean equations boolean equations یہ ہوتی ہے کہ آگر ہم کسی بھی system کو operate کرتے ہیں تو ہمیں end پر ایک complex equation given ہو جاتی ہے اس equation کو ہم minimize کرتے ہیں تاکہ ہمارا end process آسان ہو جائے تو ہم boolean equations کو پانچ طریقوں سے minimize کر سکتے ہیں boolean laws, swap equations pause equations, truth table اور k mapping کے طرح ہم boolean equations کو minimize کر سکتے ہیں so guys آج کی lecture میں ہم دیکھیں گے کہ boolean laws کے طرح ہم کیسے equations کو minimize کرتے ہیں so guys let's start with our today's lecture تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے boolean laws available ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں identity law identity law کیا ہوتا ہے کہ a value یعنی a کی value 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے ایک variable ہے اس کو اگر 1 سے end کریں تو answer a ہی آئے گا اور میں یہ ہے کہ اگر a میں 0 add کر دیں یا 0 میں a add کر دیں تو answer a ہی آئے گا null law سے مراد یہ ہے کہ a کی value depend نہیں کرتی a میں 1 ہو یا 0 ہو اگر 0 سے end ہو گیا تو end result 0 ہی آنا ہے اور میں یہ ہے کہ اگر a کی value depend نہیں کرتی 0 ہے یا 1 ہے اگر plus 1 ہو گیا تو answer 1 ہی آئے گا eigen putting law یہ ہے کہ اگر ایک variable کو اسی سے دوبارہ multiple like کر دی جائے تو answer وہی آئے گا اور اگر اس میں وہی add کر دیا جائے تو answer وہی آئے گا inverse law میں یہ مراد ہے کہ a کو end کر دیں a بار سے یعنی 1 کو 0 سے multiple like کر دیں یا 0 کو 1 سے multiple like کر دیں answer 0 آئے گا اور میں یہ ہے کہ a plus a bar یعنی اگر اس کی value 1 ہوگی invite یہاں پر invite ہو جائے گی 1 plus 0 کر دیں یا 0 plus 1 کر دیں answer 1 ہی آئے گا اب آگے ہمارے پاس cumulative law cumulative law یہ ہے کہ a کو b سے multiple like کر دیں یا b کو a سے multiple like کر دیں تب بھی same ہے a میں b add کر دیں یا b میں a add کر دیں یا اور کر دیں تب بھی same آئے گا associative law یہ ہے کہ a کو b سے multiple like کرنے کے بعد end result کو اگر c سے multiple like کر دیں اور b کو c سے multiple like کر کے end result کو اگر a سے multiple like کر دیں تو دونوں کا میں بی ایڈ کر دیں اس کے بعد اینڈ پر سی ایڈ کر دیں یا بی میں سی ایڈ کر کے بعد میں ایڈ کر دیں تو آنسر یہاں پر بھی سیم آئے گا ڈی مورگنز لو یہ ہے کہ اے ڈوٹ بی یعنی اے کا اور بی کا اینڈ لے کر ہول بار کر دیں تو ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ میں اے بار پلس بی بار آئے گا جبکہ اور میں یہ ہے کہ اگر اے پلس بی کا ہول بار کریں تو اینڈ ریزلٹ اے بار ڈوٹ بی بار آئے گا اب ہم ان laws کا استعمال کرتے ہوئے کچھ numerical کر لیتے ہیں جس میں ہم boolean equation کی minimization کریں گے using boolean laws تو ہمارے پاس یہ ایک boolean equation given ہے اب ہم نے اس کو minimize کرنا ہے تو وہی ہم rule استعمال کریں گے جو عام mathematics میں استعمال کرتے ہیں اب a کو سب سے multiply کریں گے پھر b کو سب سے multiply کریں گے تو a کو a سے multiply کریں گے تو یہاں پر آجے گا a.a پھر a کو c سے a c b کو a سے کریں گے تو b a plus b کو c سے کریں گے تو b c تو ہمارے پاس یہ four variables آگے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں وہی جو ہمارے boolean laws پڑے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سے ہم نے minimize کرنا ہے اس equation کو تو ہم نے ایک rule پڑا تھا کہ اگر ہم نے اسی variable کو ایک variable کو اسی سے ہم نے دوبارہ multiply کرنا ہے یعنی eigen putting law تو answer وہ ہی آئے گا ہمارے پاس تو یہاں پر آجے گا a plus a c plus b a plus b c تو اب ہم نے اس کو minimize کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس تین variables ایسے ہیں جس میں سے a common آرہا ہے تو ہم یہاں پر a common لے لیں گے one plus c plus b plus b c ٹھیک ہے اب ان تینوں میں سے ہم نے a کو common لے لیا اب ہمارے پاس جو اس bracket میں لکھا ہے one plus c plus b یعنی ہم نے ایک اور rule پڑا تھا identity law اگر ہم one میں کچھ بھی add کر دیں کسی بھی variable کو بغیر سے سوچیں کہ اس کی value 0 ہے یا one ہے تو end پر ہمارا end result one ہی آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا answer جو bracket میں لکھا ہے one آجائے گا تو a dot one ہو جائے گا plus b c آجائے گا ٹھیک ہے اب a کو one سے ایک کو one سے end کریں تو a ہی answer آتا ہوتا ہے تو یہاں پر آج گا ہمارے پاس a plus b c تو اس equation کو ہم نے minimize کر کے a plus b c ہمارے پاس answer آگیا ہے using boolean laws تو اب ہم یہاں ایک اور equation لے لیتے ہیں a dot a plus b یہ ایک simple equation ہے اب ہم اس کو minimize کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو minimize کرنے سے ہمارے پاس کیا answer آتا ہے تو یہاں پر اس کو اندر اور اگر ہم multiply کریں گے تو اس کو answer آجائے گا a dot a plus a b ٹھیک ہے اب a کو a سے ہی اگر دوبارہ multiply کریں یعنی eigen putting law use کریں a کو a سے ہی تو ہمارے پاس a answer آئے گا into a b اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے a کو common کر لینا ہے تو یہاں پر آجائے گا ہمارے پاس one plus b اب وہی law use ہوگا one plus b میں کیا ہوگا کہ اگر ہم اس variable میں one add کر دے تو answer one ہی آتا ہوتا ہے تو ہمارے پاس a into one آجائے گا ٹھیک ہے اگر اب ہم نے law use کرنا ہے a کو اگر one سے end کریں تو answer a ہی آتا ہے تمہارے پاس یہ ہمارے پاس end result آجائے گا a dot a plus b کا سو گائز یہ simple سی دو examples تھی جس میں ہم نے boolean equation کو minimize کیا next lecture میں ہم again boolean laws کے طرح equations کو minimize کریں گے اور تھوڑی complexity create کریں گے کہ ایک بڑی equation کو کیسے minimize کرتے ہیں سو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ